اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ان کے لئے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے تب تو یہ لوگوں کو خجور کی گٹلی میں سراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے نقیر آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سزیم بادشاہت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ان کو کچھ حصہ دیا جائے تو وہ شدید حرس اور بخل کی وجہ سے اور اس دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے اس میں سے اپنے سوا کسی کو تھوڑا سا بھی نہیں دیں گے نقیر جتنا بھی نہیں دیں گے اتنے بخیل ہیں اور نقیر وہ چھوٹا سا نکتہ چھوٹا سا ڈاٹ جو خجور کی گٹلی کی پشت پہ ہوتا ہے کسی چیز کو حقیر بتانے کے لئے قلیل بتانے کے لئے یہ بطور مثال بیان ہوتا ہے یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی یہاں ام کا لفظ جانے یہ بل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے بل کے یعنی بل کے وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں نبی کیوں بنایا کونسا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اس بات پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا فضل سے مراد یہاں نبوت ہدایت اور ایمان ہے فَقَدْ آتَيْنَا آلَىٰ اِبْرَاهِيمَا تو ہم نے عطا کی آلِ ابراہیم کو آلِ ابراہیم میں کون گون ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر جو نون ہیں وہ سب انہی کی آل میں سے ہیں چاہے بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں ان سے پہلے کے انبیاء کو چھوڑ کر اور لوت علیہ السلام کو چھوڑ کر تو پہلے کے انبیاء میں سے کون ہے عدریس علیہ السلام ہے حود علیہ السلام ہے صالح علیہ السلام ہے نو علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام ہے وہ آلِ ابراہیم نہیں لیکن باقی سب آلِ ابراہیم ہیں تو آلِ ابراہیم کو ہم نے کتاب دی جتنے کتابیں آسمانی نون ہیں وہ سب صحف ابراہیم اور موسیٰ سے لے کے سارے کے سارے انہی کے اندر آئیں والحکمتہ اور صرف کتاب نہیں دی ان سب کو حکمت بھی دی یعنی صرف کتاب نہیں اتری بلکہ کتاب کی امپلیمنٹیشن کے لیے طریقہ کار بھی بتایا گیا سنت بھی ساتھ انبیاء کی سنت جب میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیا نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسلوں میں اتنی خیر جاری کر دی کسی کی نسل میں ایک پیغمبر کا ہونا دو کا ہونا وہی بہت بڑی بات ہے کہاں یہ کہ سارے ان کی اولاد میں ہوں پھر ایک کتاب ملے دوسری ملے ساری کتابیں ان کی اولاد کو ملیں امتیں ان کی اولاد میں سے پیدا ہوں کیا چیز تھی سچائی کی تلاش توحید اور توحید پر یکسو ہونا کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں اور اللہ کی خاطر ہر قربانی کرنے کو تیار ہو جانا اپنی جان کی بھی آگ میں پڑھنے کو تیار ہو جانا اولاد کی بھی اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لئے تیار ہو جانا بیوی بچے کی جدائی کی ان کو دور چھوڑ کے آ جانا اور پھر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا حق کی خاطر کیونکہ انہوں نے کہا نکل جاؤ ورنہ ختم کر دیں گے تمہیں یہاں نہیں رہ سکتے اب اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دل کا اتنا اچھا ہونا کہ جنہوں نے برا کیا ان کے لئے بھی بھلا سوچنا اَوَا هُم مُنِیب قومِ لُوت پہ عذاب آ رہا اور وہ آہیں بھر رہے ہیں بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں یہ خوبیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں رشت کرنا چاہیے اور ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے صرف ان کی تعریف کر دینا کافی نہیں ہے ان جیسے کام بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے شاکرن لانہوے نعمتوں پہ شکر گزارتے وَآتَيْنَهُ عَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کا عجر اس کی نیکیوں کا عجر اس کو دنیا میں بھی دیا اور یہ نہیں کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دے سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان تو ہو ہم جہاں دنیا کا معاملہ آتا ہے کمپرومائز کر جاتے ہیں پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں تو بہرحال وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ نَظِيم اور دنیا بھی کام نہیں دی سبحان اللہ ملک نظیم بہت بڑی بادشاہت ہم جانتے ہیں سلمان علیہ السلام اور دعود علیہ السلام جیسی بادشاہت تو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی وہ بھی دی اللہ نے دنیا میں بھی پیچھے نہیں رکھا ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور صحابہ کا ایمان لانا جو تھا وہ بہت کھلتا تھا اور اس کی بنیادی وجہ حسد تھی اور حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس بات کی خواہش رکھنا کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے وہ ختم ہو جائے مجھے ملے کہ نہ ملے اس کو نہ ملے یا یہ خواہش رکھنا کہ کسی اور کو مل جائے یعنی ایک یہ ہے کہ مجھے مل جائے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میری تو ضرورت نہیں ہے وہ کسی اور کو مل جائے ان کو نہ ملے کہیں بھی دل میں اگر یہ بات آنے لگے کہ کسی کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اور یہ ہو کہ اس کو کیوں مل گیا ہے تو فوراں اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے ایک کال یہ بھی ہے کہ حسد سے مراد دوسروں پر اللہ کی کسی نعمت کو ناپسند کرنا یعنی یہ نہیں سوچنا کہ اس کو نہ ملے یا مجھے ملے یا کسی کو ملے بس ویسے ہی ناپسند کر اس کو کیوں ملی اس سے آگے کچھ نہیں یعنی خوش نہ ہو کسی کی نعمت تو اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا ہے نا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جس کو جو چاہے دے تو حسد جو ہے وہ ایمان کے منافی صفت ہے ایمان کو کھا جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک آپس میں حسد نہیں کریں گے اور انتہا درجہ کی بد اخلاقی ہے حسد تو ان کو کہا گیا کہ دیکھو تم کیوں حسد کرتے ہو آلِ ابراہیم کو اور پھر اس میں سے بنو اسرائیل کو کیا کچھ نہیں دیا ہم نے بہت کچھ عطا کیا دین بھی دی دنیا بھی دی کتاب بھی دی حکمت بھی دی حضرت یوسر علیہ السلام بھی بادشاہ تھے حضرت دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام اور پھر نبوت بھی تھی ان کو اللہ نے نبوت اور بادشاہ دونوں دونوں دے رکھی تھی حتی تساری اقوام عالم پر آلِ ابراہیمی کا اقتدار رہا ہے تو جب انسان اپنی نعمتیں یاد کرتا ہے تو پھر اس کو دوسروں پر حسد نہیں آتا کیونکہ انسان کو فورا سونا چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو وہ دے تو مجھے بھی تو فلا فلا چیز دی ہے پھر انسان راضی ہو جاتا ہے اور پھر ایک یہ بات بھی ہے سٹل طریقے سے بتائی گئی کہ اگر وہ نبوت اولاد ہیں تو ان کے بچے پھر کزنز ہو گئے سارے لیکن انسان سوچتا نہیں اور عموماً جیلسیز جہاں وہ قریب قریب کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعًا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا تو ان میں سے کوئی اس نبی پر ایمان لائے ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے اور ایسے لوگوں کے لئے بھڑکتی ہوئی جہنمی کافی یا بھڑکتی ہوئی آگی کافی دونوں مانے ہو سکتے ہیں فَمِنْهُمْ تو ان میں سے یعنی ان اہلِ کتاب میں سے مَنْ آمَنَ بِهِ جو اس نبی پر ایمان لائے ہے اور بِهِ میں تین چیزیں آتی ہیں ایک یہ کہ وہ پیچھے آلِ ابراہیم کی جو بات ہے یعنی آلِ ابراہیم کو جو دیا اس پر ایمان لاتا ہے دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تیسرے قرآن مجید پر تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو علم کو ایک حصہ دیا گیا اور انہوں نے ان چیزوں کی تصدیق کی اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اہلِ کتاب برابر نہیں ہیں سورة عمران میں آتا ہے لَيْسُوا سَبَاعَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَطْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يَأْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَائِكَ مِنَ السَّالِحِينَ وہ سب برابر نہیں اہلِ کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں اور یہ لوگ سالحین میں سے ہیں تو یہ انصاف کی بات ہے اصل میں قرآن جہنا مسانی میں ہے مسانی کا مطلب ہے جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا ذکر ہے ان کے کفر کا ذکر ہے تو ان کے ایمان کا بھی ذکر ہے وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِرَا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو روکنے والے انکار کرنے والے تو جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں ان کا انجام پھر کیا ہے جہنم یعنی ایسے لوگوں کو پھر ان کے جرائم کے مطابق سخص ازا دی جائے گی جس طرح یہ لوگ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے رہے آخرت میں جہنم کی بھڑکتی آگ میں جلتے رہیں گے وَقَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِرَا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَطِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا انقریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے جب ان کی خالیں پک جائیں گی ہم انہیں دوسری خالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں بے شک اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یہاں پر صرف اہلِ کتاب مراد نہیں بلکہ جو بھی کفر کرے کس چیز کا اللہ کی آیات کا اور آیات سے مراد کونی قدری دونوں ہیں سوفن اسلیہم نارا انقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے یا نارن آیا ہے نکرا ہے اس کا مطلب بہت بڑی آگ ہے وہ قُلَّمَا نَزِجَتْ جُلُودُهُمْ جب ان کی خالیں پک جائیں گی ان کے چمڑے جل بن جائیں گے جھڑ پڑیں گے گر جائیں گے کیونکہ جب آگ زیادہ لگتی ہے گلا دیتی چیز کو تو وہ گر پڑتی ہے تو پھر کیا ہوگا نئی سکن دے دی جائے گی بَدْدَلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَحَا کیوں؟ لِيَذُوْقُ الْعَزَابُ تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب سکن جھڑ جائے اتری جائے ہڈی رہ جائے تو اس پر اس طرح سخت عذاب نہیں محسوس ہوتا جتنا خال کی اوپر ہوتا ہے بے شک اللہ بہت زبردست ہے حکمت والا ہے اسی بنا پر اس نے یہ اتنی سخت سزا رکھی ہے ان کے لئے اور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دن میں کتنی دفعہ وہ خال بدلی جائے گی اور کتنی دفعہ دوبارہ جلیں گے وہ لیکن یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ دردناک سزا ہے تو اللہ کی کسی ایک آیت کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں میں مانتا باقی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی نہیں کہانا چاہیے سب کچھ ماننا ہے یاد رکھیے اہل جہنم کے جسم فنا نہیں ہوں گے ختم نہیں ہوں گے بلکہ سزا ملتی چلی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے دونوں کندوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا تیز رفتار چلنے والے مسافر کی تین دن کی مسافت ہوتی ہے تین دن وہ مسلسل دن رات چلتا رہے جہاں تک جائے گا اتنا موٹا ہو جائے گا یعنی کئی میل ہوں گے کئی میل چوڑا اتنا موٹا انسان ایک ڈاڑ جائے وہ جبل اہد کے برابر ہو جائے گی زیادہ بڑا جسم تو زیادہ سزا چکھے مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑ اہد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی خال کی چڑائی ستر گز ہوگی اور اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹنی کی جگہ میرے اور ربزہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کوئی جاننم سے بچائے اللہمہ انہا نعوذ بکا بنا النار بشک اللہ بہت زبردست ہے حکمت والا ہے ان اللہ کان عزیز نقیمہ یہ جو کان ہے اسے یہ نہیں کہ تھا تھا کا ترجمہ نہیں کرنا ہے اصل میں کان جو ہے یہ تسلسل اور دوام کے لیے ہوتا ہے یعنی تھا بھی ہے بھی رہے گا بھی یہ اس کی ایسی صفات ہیں جو مستقل طور پر اس کے ساتھ ہیں یعنی کہ کبھی تھیں اور کبھی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اور کانہ کا اسم جو ہے جب اللہ ہو لفظ جلالہ تو اس کی جو خبر آگے آتی ہے ایک یا دو جسے یہاں عزیزن حکیمہ ہے تو یہ دونوں ہی صفات جو ہیں اللہ کی عزت اور اللہ کی حکمت اور اللہ کا حکم حکیم میں حکم حاکم یہ سب آتے ہیں یہ سارے کی ساری اللہ تعالی کے ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی انسانوں میں جب کسی کی صفت بیان کی جاتی ہے کانہ زیدن قائمان مثلا زید کھڑا تھا تو اس میں تسلسل نہیں ہوتا وہ کھڑا تھا تو کھڑا تھا ہر وقت وہ کھڑا نہیں رہ سکتا بہرحال اللہ تعالی غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے یعنی جس چیز کی وہ اپنے دشمنوں کو دھمکی دیتا ہے اس دھمکی کو نافذ بھی کرتا ہے اور اس کو نافذ کرنے سے آجز نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو ظلم کے ساتھ سزا نہیں دیتا حکمت کی بنا پر دیتا ہے کہ کون ڈیزارف کرتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجدی من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وَنُدَخِلُهُمْ ذِلًّا وَلِيلًا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انقریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے لیے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے جہاں جہنم کا ذکر آیا وہاں جنت کا ذکر بھی ہے وہ لوگ جو کفر کرتے تھے ان کے لیے جہنم اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے کفر کے ساتھ سارے عمل ضائع اچھے کرو برے کرو وہ جہنم ہی جہنم لیکن ایمان کے ساتھ ہمیشہ عملِ صالح کا ذکر بھی آتا ہے کہ خالی زبانی اقرار کافی نہیں کچھ کر کے بھی دکھاؤ یعنی جو واجب ہے مستحب ہے جو بھی تو ایمان اور عملِ صالح لازم و ملزوم ہیں عمل کے بغیر ایمان ایسے ہی ہے جیسے پھول ہو بغیر خوشبو کے درخت ہو بغیر پھل کے صحابہ اکرام نے اس نکتے کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا تو ان کی زندگیاں عامالِ صالح سے مالہ مال تھی چاہے عبادات کا معاملہ ہو چاہے اخلاقیات کا ہو سچائی ہو امانت ہو دیانت ہو ہمدردی ہو ساری اخلاقی خوبیاں تھی ان کے اندر تو ایسے لوگ کی جزاکہ کہ وہ صدہ بہار باغات میں رہیں گے جن کے اطراف و اکناف میں نہریں رما دماؤں ہوں گی جہاں چاہیں گے رہیں گے اور جو چاہیں گے مل جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہیں جانا نہ چاہیں گے اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی شراب کی نہریں ہوں گی پانی کی نہریں ہوں گی شہد کی نہریں ہوں گی سمندر ہوں گے لہم فیہا ازواج و متحرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی بری آدات اور بری اخلاق سے پاک ہر میل اور ہر عیب سے پاک وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّمْ ظَلِيلًا اور ہم ان کو گھنے سائیوں میں داخل کریں گے جنت میں لمبے لمبے سائے ہوں گے حضرت ابو حرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ ایک سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے گا پھر بھی اس کا سائے ختم نہ ہوگا اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت کی قرات کر لو وَظِلِّمْ مَمْدُودُ ایسا سائیہ جو خوب پھیلا ہوا ہوگا فَاللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی جنتوں میں بسائے اور ہمیں نیک عمال کی توفیق دے وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَهِ أَسْتَغْبِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ